بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر گورنمنٹ آف پاکستان پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ایڈورٹائزمنٹ گھرتش کر رہا ہے بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایڈورٹائزمنٹ ریل ہے یا فیک تو میں نے اپنے سورسز یوز کر کے اس ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں معلوم کیا تو کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ صحیح ہے اور کچھ سورسز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرم نہیں ہے مگر فیک بھی نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سندھ پولیس میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں کون سی پوسٹ آئی ہیں اور اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس سے اگلی ویڈیو میں جیسے ہی یہ پوسٹ کنفرم ہوتی ہے اور کسی ایڈورٹائزمنٹ میں آتی ہے نیوز پیپر کے ایڈورٹائزمنٹ میں آتی ہے تو پھر ہم اس کا کمپلیٹ پروسیجر اپلائے کرنے کا ڈسکس کریں گے تو جب تک یہ پوسٹ ایڈورٹائز نہیں ہوتی تب تک آپ نے اپلائے نہیں کرنا جب یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہو جائے گی تو اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلے یہ سندھ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بوم ڈسپوزل کیڈر بوم ڈسپوزل کیڈر کی یہ پوسٹ ہے جسے بی ڈی سی بھی کہتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی پوسٹ ہے وہ ہے سب انسپیکٹر کی سب انسپیکٹر کی سب سے پہلی پوسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بی ڈی سی مطلب بوم ڈسپوزل کیڈر بوم ڈسپوزل کیڈر تو یہ بی پی ایس فورٹین کی پوسٹ ہے جس کی جو پوسٹ ہے تعداد ہے پوسٹ کی وہ فورٹین ہے اور اس میں جو کوالیفیکیشن اور ایکسپیڈینس ریکوائیڈ ہے وہ گریجویٹ ان سیکنڈ ڈویجن فروم اریکنگائز یونیورسٹی اور کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سندھ کے ڈومیسائل کے حامل ہوں اس میں جو فیزیکل فٹنس ہے وہ جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ پانچ فیٹ اور پانچ انچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو چیسٹ ہے وہ تھرٹی تھری اور جو ایکسپینشن ہے اس کی تھرٹی فور پوائنٹ فائف ایکسپینشن تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی ایڈ تک ہے جو گورنمنٹ سرونٹ ہے جن کو دو سال ہو چکے ہیں گورنمنٹ سروس میں وہ تھرٹی تھری یئرز تک اپلائے کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں پھر بتا دوں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ابھی تک کسی نیوز پیپر میں نہیں آئی اور نہ ہی کسی بلکل اتھنٹیکیٹ سورس سے یہ ویریفائی ہوئی ہے تو آپ نے تب تک اپلائے نہیں کرنا جب تک یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی اس پوسٹ کی مگر اس ویڈیو میں ہم جس آپ کو پوسٹ کے بارے میں اوورویو دے رہے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جسے اے ایس آئی بھی کہتے ہیں بی پی ایس نائن کی وہ پوسٹ ہے اور اس میں جو ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے وہ میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے سوری ایڈوکیشن کوالیفیکیشن اس میں انٹرمیڈیٹ یا ایکوویلنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں آپ اگر ڈپلومہ ہولڈر ہیں الیکٹیکل مکینیکل کیمیکل میں تو اب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اس پوسٹ کے لیے بھی آپ کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے مینز کے وہ گینڈینٹ جن کے پاس سندھ صوبے کا ڈومیسائل ہے وہ ہی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی پانچ فیڈ پانچ انچی ہے اور چیسٹ بھی جو سب انسپیکٹر کے لیے تھی وہی ہے مینز کے تھرٹی تھری بائے تھرٹی فور پوائنٹ فائف اس میں جو ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی سیم ہے یعنی اکیس سے اٹھائیس یئرز فریش کے لیے اور گورنمنٹ سرونٹ کے لیے تھرٹی تھری یئرز اس کے بعد جو تھرڈ نمبر کی پوسٹ ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل کی ہے جس میں پوسٹ کی جو تعداد ہے وہ تھرٹی فائف ہے تھرٹی فائف تعداد ہے اور اس میں جو ایجوکیشن کولیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میٹرک ہے اور اس میں بھی سندھ جو کینڈیڈیٹ ہے ڈومیسائل آف ریسپیکٹیو ڈویجن ان ورچ دی پوسٹ اکرد یہ جو پوسٹ ہے یہ ڈویجن میں ہوگی آپ کو اسی ڈویجن کا سندھ کے اسی ڈویجن کا آپ کو جو ڈومیسائل ہے وہ آپ کو چاہیے اور اس میں جو فیزیکل فٹنس ہے وہ بھی پانچ فٹ پانچ انچ ہے اور چیسٹ بھی اسی میں جو پچھلی دو پوسٹ ہیں اس میں سیم ہیں اور ایج کوالیفیکیشن بھی سیم ہی ریکوائرڈ ہے ایٹین سے ٹوانٹی ایڈ اور گورنمنٹ کے لیے تھرٹی تھری اس کے بعد جو تیسری پوسٹ ہے جو کانسٹیبل کی پوسٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ نائنٹی نائن ہے سب سے زیادہ جو بوم ڈسپوزل کیڈر میں جو سب سے زیادہ پوسٹ ہیں وہ بی پی ایس فائیف کی کانسٹیبل کی پوسٹ ہیں جن کی تعداد نائنٹی نائن ہے اس میں جو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میٹرک ہے اور اس جس ڈویجن کی یہ پوسٹ ہوگی ڈومی سیل بھی اسی ڈویجن کا ہونا چاہیے باقی فیزیکل اور ایج جو ہیں وہ پریویس جو پوسٹ ہیں انہی کے برابر ہے تمام جو جوب سے ان کی فیزیکل اور ایج جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیم ہے اس کے بعد کانسٹیبل ڈرائیور کی بھی گیارہ پوسٹ ہیں جن میں جو ایج ہے اور فیزیکل فٹنس ہے وہ وہی ہے جو پچھلی پوسٹ میں تھی باقی جو اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میٹرک ہے اور اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس اسی ڈویجن کا ڈومی سیل ضروری ہے جس ڈویجن سے وہ اپلائے کر رہا ہے یا جس ڈویجن کی پوسٹ ہیں اور کینڈیڈیٹ کے پاس جو تھرڈ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اس کے بعد آج آتے ہیں جوب اپلیکیشن کس طرح دینی ہے تو جہاں پر جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو ایک پلین پیپر پر اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے یا لکھنی ہے اور لکھ کر اس میں یہ جو فالوینگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو ایڈ کرنی ہے جیسے ہی جوب آ جائیں گی ہم آپ کو اپلیکیشن کا جو فارمیڈ ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے جس میں آپ نے اوپر لکھنا ہے مخاطب ہونا ہے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل اف پولیس سپیشل برانچ سندھ کراچی اور اس میں یہ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے دھرو فلانے ایڈورٹائزمنٹ کے یہ میری نالج میں آیا کہ آپ کے اس دپارٹمنٹ میں پوسٹ آئی ہوئی ہے تو میں اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں میری جو انفرمیشن ہے وہ بائیو ڈیٹا ہے وہ نیچے دیا گیا ہے تو اس میں آپ نے یہ اپنا نام پلیس اینڈ ڈیٹ اف برس پرمنٹ ایڈریس کانٹیکٹ نمبر ایکسپیرینس سی این ایسی نمبر ڈسٹرک آف ڈومیسیل ٹیمپراری ایڈریس ایڈیوکیشن کوالیفکیشن اور ڈرائیونگ لائیسنس کے بارے میں آپ کو بتا دینا ہے اس کے بعد یہ تیسری نمبر پر کہتا ہے کہ آل ایپلیکیشن شود اکم اکمپنی اٹیسٹیڈ کوپیز آف فالوینگ سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو ڈگری انٹرمیڈیٹ میٹرکلیشن کی سرٹیفکیٹ بیجنے ہیں اور اپنے ڈومیسائل اور پی آر سی ڈی کی کوپی اٹیسٹ کوپی آپ کو بیجنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو آپ کو ڈپلومہ آہ سرٹیفکیٹ بھی بیجنا ہے اور ٹیکنیکل کورس یا ایکسپیرینس ہے تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ آپ کو بیجنا ہے اس کے بعد اپلیکیشن شوڈ اڈریس ٹو انڈر سائن انڈر سائن یہ ہے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے نام پر آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہے اس ریچ اس آفیس ناٹ لیٹر دین ڈیٹ آف ابھی اس میں ڈیٹ نہیں آئی میں اسی لئے آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے اپلائے نہیں کرنا جب تک یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی جیسے ہی ایڈورٹائزمنٹ آئیں گی یہاں پر لاسٹ ڈیٹ بھی آ جائے گی تو ابھی اس جاب کی کوئی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے مجھ سے دو تین آہ کینڈیڈیڈ نے پوچھا ہے ایسپرینڈ نے پوچھا ہے کہ سر اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس پوسٹ پوسٹ تو ابھی ایڈورٹائز ہی نہیں ہوئی تو اس کی لاسٹ ڈیٹ کیسے ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے کبھی بھی جو انفرمیشن ہے اس پر عمل نہیں کرنا جب تک یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ اس کا نہیں آتا تب تک آپ کو اپلائے نہیں کرنا اس کا اپلائے کرنے کا جو پروسس ہے وہ سیمپل ہے آپ کو جسٹ ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اپلیکیشن میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے لکھنی ہے اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایڈ کرنی ہے اور اس ایڈریس پہ آپ کو بھیج دینی ہے بلکل سیمپل چیزیں ہیں یہ یہ اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ اور میٹرکلیشن جو آپ کے ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیسٹڈ ان کی کوپیز لگیں گی ڈومی سیل اور آپ کے پی آر سی ڈی لگے گا کارڈ کی کوپی آپ ساتھ بھیج دیں اور یہ چیزیں آپ نے ساتھ بھیجنی ہیں تو اس لیے آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ پینک نہیں کرنا کوئی جلدی نہیں کرنی ویٹ کر لیں جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تب اپلائے کریں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ